اسلام علیکم دوستو کیسے ہو کیا لے کیسے دن گزر رہے ہیں دوستو آج ہم لوگوں نے ترڈ ایکویجن آف موشن کو ترڈ ایکویجن آف موشن کو کور کرنا ہے ہم نے ترڈ ایکویجن آف موشن کو ایکچوری اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے پروف کیا ہے اس کو اب ابھی ہم اس کے ایک نمیریکل سولو کرنے جا رہے ہے دوستو یہ ہمارے پاس ایک نمیریکل ہے جو کہ ہم ترڈ ایکویجن آف موشن کی فارمولی کی ذریعے ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں اس سے پہلے اس کو ایک نظر سانی کر لیتے ہیں اور ہم سے کیا کیا مانگ رہے ہیں وہ سب پہلے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں ہم پر کہہ رہا ہے اپرسن ڈرائیونگ اس موٹر سائیکل ویڈا ویلاسٹی آف ففٹی فور کلو میٹر پر ہاور کنسیڈر کریں وہ بند ہے میں ہوں اپرسن وہ بند ہے میں ہوں میں اپنے موٹر سائیکل موٹر سائیکل پر ڈرائیو کر رہا ہوں اور کتنے سپیڈ سے جا رہا ہوں ہوں ففٹی فور کلو میٹر پر ہاور یعنی ایک گھنٹے میں میں نے ففٹی فور کلو میٹر کور کیا ہوں ہی سڈنلی اپلائیز بریکز یہاں پر تو کہہ رہے کہ وہ اچانک ایک بریک اپلائی کرتا ہے سمجھو میں اچانک بریک اپلائی کر لیتا ہوں اس موٹر سائیکل کورز اڈسٹینس آف ففٹی میٹر اگر موٹر سائیکل نے یہاں سے یہاں دک فور ایکسامپل ففٹی میٹر کوڑ کیا ہے دسٹینس ففٹی میٹر کوڑ کیا ہے بیفور اٹس تاپ سو ہوں دن کلکو لیٹ دے ایکسیدیشن آف دے موٹر سائیکل دوستو فور اگسامپل میرا موٹر سائیکل ہے میرا موٹر سائیکل ہے میں اس پر ڈرائیو کر رہا ہوں 54 کلومیٹر یا نہیں 54 کلومیٹر میں ایک گھنٹے میں 54 کلومیٹر میں نے کور کیا اچانک میں نے بریک لیا میں نے بریک لے لیا جب میں نے اچانک بریک لے لیا تو میں ایسے ہو گیا ایسے ہو گئے دوستو تو اچانک میں نے بریک لے لیا اب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں جب میں نے اچانک بریک لینے والا تھا بریک لے لیا بریک لینے سے پہلے میرے موٹر سائیکل کی ایکسلیریشن کتنا تھا کتنی ایکسلیریٹ میں تھی وہ ہمیں معلوم کر کے بتا دی یہاں پر کہیں ایکسلیریشن آف دی موٹر سائیکل ایکسلیریشن آف دی موٹر سائیکل اگر اس نے 50 میٹر کا جسٹینس کور کیا ہے اس ٹاپ ہونے سے پہلے اس ٹاپ ہونے سے پہلے تو اس کے ایکسلیریشن معلوم کرے کیا ہے اس کے ایکسلیریشن تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا مانگ رہے ہیں تو چلیے ہم لوگ ایکسلیریشن آف موشن کو یوز کر کے اس نیمریکل کو سول کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کے ویلیوز ہم لوگ ادھر رکھ لے ویلسٹی ہم سے کیا مانگ رہے انیشیل ویلسٹی دوستو انیشیل ویلسٹی ہم سے کیا مانگ رہے انیشیل ویلسٹی ہم سے مانگ رہے ہمیں دیا آئے سوری ہمیں انیشیل ویلسٹی میں دیا ہے فیفٹی فور کلو میٹر پر حور ہی سدنلی اپلائیز بریک اف موٹر سائکل کورز اف دیسٹینس اف فیفٹی میٹر دیسٹینس کتنا میٹر فیفٹی میٹر کلکولیٹ ایکسلیریشن آف دی موٹر سائکل اس کے ایکسلیریشن معلوم کر لے دوستو ایک دفور ریڈنگ کر لے اس کو اپرسن is ڈرائیوگ اس موٹر سائکل ویلسٹی اف فیفٹی فور کلو میٹر پر حور ہی سدنلی اپلائیز بریک اف موٹر سائکل کورز اف دیسٹینس اف فیفٹی میٹر بیفور اٹسٹاپ دن کلکولیٹ دی ایکسلیریشن آف دی موٹر سائکل کوئی ٹائم میں میں نہیں دیا ہے اور ام سے پوچھ رہے ایکسلیشن تو چلی ہم ترڈ ایک ویجن کو یوز کر کے اس کے انسر لائیں گے اپنا کپی کلم نکالیں پر ایکٹس کرنا شروع کر دیں میرا نام ہے امران اور آپ کا میرا سب کسوی ٹیبل چینل کا نام ہے لرن فیزکس انڈ انگلیش جی ہاں دوستو لرن فیزکس انڈ انگلیش تو دوستو ہمارے پاس ترڈ ایک ویجن آف موشن کیا ہے ترڈ ایک ویجن آف موشن دوستو ہم نے پروف کیا تھا وہ ہمارے پاس ہے جو کہ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے اس کو پروف کیا ہے 2A as is equal to final velocity square minus initial velocity square یہ ہمارے پاس دوستو ترڈ ایک ویجن آف موشن ہے اب ہمیں دوستو کیا معلوم کرنا ہے ایکسلیریشن ہمیں معلوم کرنا ہے ایکسلیریشن تو دوستو ایکسلیریشن کو الگ کر لیں ایکسلیریشن کو ہم نے الگ کر دیا is equal to vf square minus v i square اب دوستو یہ 2 multiply ہو رہے تھے ایکسلیریشن سے s multiply ہو رہے تھے ایکسلیریشن سے تو یہ دونوں یہاں ہم پر multiply ہو رہے تھے یہاں ہم پر آکے divide ہو جائیں گے 2s ایسے ہو جائیں باقی ہمیں اس کو خود solve کر لیں گے ایکسلیریشن ہم سے پوچھا جا رہے تو ایکسلیریشن ایسے آئے گا دوستو اچھا دوستو اس سے پہلے initial velocity ہمارے پاس kilometer میں تھے تو kilometer کو پہلے میٹر میں convert کر دے اور ہور کو گھنٹے کو سیکنڈ میں convert کر دے تو initial velocity کو در لکھ لو vi is equal to 54 multiplied by 1000 meter upon 3600 seconds 3600 seconds ہمارے پاس ایک گھنٹے میں ہوتے تو اس کے ساتھ اس کو multiply کریں تو initial velocity ہمارے پاس باغ کرائے گا 0 سے 0 مر گیا 0 سے 0 مر گیا اچھا اس کے بعد دوستو اس کو ایسے پڑھ 2 ایک 2 3 سے 2 گیا ایک بچ گیا چھے کو دو سولہ اچھے دو اٹھے سولہ یہاں سکار کر دو ایک دو دون چار پانچ سے چار گیا ایک بچ گیا چار کو چودہ دو ست چودہ چودہ بن گیا اب بہاور بھی کٹ سکتے ہے کیسے کٹ سکتے ہے 3 چھے 18 پھر بھی کٹ سکتے ہے چھے چھے دو ایک ہم دو دو پنج دس تین کو پانچ کی ساتھ ملٹیپلائی کرو 15 is equal to 5 is equal to 15 میٹر پر سیکن دوستو انیشیل ویلیسیٹی ہمارے پاس 50 میٹر پر سیکن یعنی ایک سیکن میں 15 میٹر اس نے کور کر دیا تو انیشیل فائنل ویلیسیٹی میں دوستو کچھ نہیں دیا تو فائنل ویلیسیٹی ہمارے پاس 0 ہو جائے گا فائنل ویلیسیٹی ہمارے پاس 0 0 کا سکوائر بھی 0 مائنس انیشیل ویلیسیٹی ہم نے دوستو آپ معلوم کر دیکھ ہے 15 میٹر ہے تو یہاں پر لکھ لیں 15 ملٹیپلائی بائی 15 اس کے سکوائر 15 اس کے سکوائر یہاں پر انیشیل ویلیسیٹی کو پر سکوائر ہے تو اس کے سکوائر اور اپن ایسی آئے گا دوستو ڈسٹینس ہمار پاس کیا ہے 15 میٹر ڈسٹینس بھی ہمیں کچھ 15 میٹر دیا گیا تو 15 میٹر دوست ڈسٹینس کو 15 میٹر لکھ دو لیا ایسی آئے گا ایسی آئے گا 0 ایسی آئے گا اچھا دوستو پندرہ کے سکوائر کیا ہے 225 اچھا پندرہ کو دو پر ملٹیپلائی کرو تو 30 کچھ اس طرح سے آ رہے آگے سول کر لیں بہت بڑی آسا نمیر مزہ دینے وار نمیر دوستو مزہ دوستو 225 سے 0 نکال تو فرق نہیں پڑتا ہے is equal to 225 upon 30 یہ آ رہے اب دوستو اوپر ہمارے پاس end میں value کے end میں 5 ہے اور یہاں پر value کے end میں 0 ہے تو 5 سے یہ کینسل ہو سکتے ہے تو دوستو اس کو اس طرح کینسل کریں 5 31 20 22 20 گیا دو اس کو دو 5 25 25 گئے 45 دوستو is equal to 45 upon 6 دوستو اب یہ دوسرے کینسل نہیں کرتے تو اس کو divide کرو 45 کو اندر رکھ لو 6 پر divide کرو 6 42 42 42 کر دیا 5 نکال 3 بچ جاتا 4 4 نکال مر گیا کچھ نہیں بچ کیا point لگا تو 0 بڑھ اچھے چکا چھے پنجھے چھے پنجھے تیس 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 مر گیا تو ہمارے پاس آنسور کیا رہے دوستو a is equal to 7.5 میٹر پر سیکنڈ سکوائر جو کہ ایکس سریشن کے یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ سکوائر تو دوستو 7.5 ہمارے پاس اس کے ایکس سریشن تی ہم نے اس کو معلوم کر دیا کہ یہ 7.5 یعنی ساڑھے سات ساڑھے سات میٹر پر سیکنڈ سکوائر کے ایکس سیلیریشن میں تھے جو کہ ہم نے معلوم کر دیا تو دوستو ہمارے پاس اس کی انسر یہ آگیا آپ بھی اس طرح کی نمیریکل خود ٹرائ کر لے سولو کر لے یہ تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا نمیریکل اب ترڈ ایکویجن آف موشن اب دوستو پریکٹس کرتے رہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی کافی ویڈیو واش کرتے رہے تھانکس بائے بائے